اسلام علیکم بیورز حبیب کبوتربازی چینل میں آپ لوگ کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندوستی دے اپنے نومان میں رکھے دوستو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ میرے شوق میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے مجھے تو وہی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں امید آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو اسے ضرور لائک کرنا تو میرے ساتھ رہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آج کیا کرنے والا ہوں تو دوستو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پنجرے کا انٹرنس جو ہے وہ باہر کی طرف سے یہاں سے انٹرنس ہے تو یہاں سے جس جب بھی میں اندر آتا ہوں تو میرے پرندے ڈسٹراب ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ پرندوں کے لیے میں نے بینٹ اسی طرف بنائی ہوئی ہے تو یہ پنجرہ میں نے رکھا ہوا یہاں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہو تو کیا کرتے ہیں میرے پرندے اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو پرندے یہاں سے فلائے کر کے وہ وہاں سامنے چلے جاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب تو انہوں نے مطلب ریڈنگ سٹارٹ تو نہیں کری فیلال لیکن اس طرح کا کچھ سیٹ اپ میں نے ان کے لیے رکھا تھا اوپر کے دو کیجز کھول رکھے ہیں میں نے تو نیچے پیرنگ کے لیے رکھا ہوا سیٹ اپ میں نے تو کبوتر پر چاہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہاں کبوتر ریلیکس فیل نہیں کر رہا کیونکہ جیسے ہی میں یہاں سے انٹر ہوتا ہوں دروازے سے تو یہ ڈر کر گھبرا کر یہاں سے فلائے کر کے اس طرف چلے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح وہ بیٹھے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا یہ والا جو سیٹ اپ ہے اس طرف لے جاؤں تاکہ میرے انٹرنس میں کبوتر کو تکلیف نہ ہو کبوتر بالکل پرشان نہ ہو تو جیسے میں پنجرے میں آؤں تو یہ جگہ میری فالی ہی ملے مجھے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں آرام سے اور کبوتروں کا شوق دیکھ سکوں اور انہیں دانہ بانی وغیرہ جو میرا پروسس ہوتا ہے ڈیلی کا بیس پر وہ میں کر سکوں ان کے ساتھ تو انشاءاللہ دوستوں اب آپ دیکھنا میں کیا سیٹنگ کروں گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے تو میں ساتھ رہنا دوستوں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سیٹنگ کچھ اس طرح سے کر دی ہے تو اس طرح نہ کبوتر ڈسٹرب ہوں گے اب میرے پنجرے میں آنے سے تو مجھے امید ہے کافی ساری کہ آپ کو بھی پسند آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح یہ میرا انٹرنس تھا یہاں سے میں اندر آتا تھا یہ سامنے دروازہ ہے تو کبوتر اسی طرف ہی بیٹھے ملتے تھے مجھے جیسے ہی میں اندر آتا تھا تو کبوتر فلائے کر کے دوسری طرف چلے آتے تھے تو اب ان کو ان کی طرف بھگا رہے ہیں جس طرح میں نے سیٹنگ کری ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو اب کبوتر تھوڑا گھبرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگی ہمارے پنجرے میں لیکن امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور سیٹنگ بھی کچھ اچھی لگے گی تو اب دوستوں اگر میں اس طرح بیٹھ کے آرام سے ویڈیو بناوں گا تو مجھے بھی پریشانی نہیں ہوگی اور کبوتر بھی میرے ڈسٹرپ نہیں ہوں گے تو دوستوں آپ مجھے بتانا کہ آپ کو کس طرح لگی سیٹنگ اور بھی کچھ سیٹنگ سوچ رہا تھا اسی طرح کام کرتے کرتے یاد آگیا کہ اگر اس پنجرے کے اوپر جو ہے جگہ اسپیس ہے میرے پاس جس طرح آپ دیکھتے ہیں تو کبوتر بیٹھے میں تو یہاں اگر کچھ پیٹی وغیرہ یا خانے وغیرہ کی ترتیب کرجی جائے تو شاید مزید اچھی سیٹنگ ہو جائے گی کبوتر کو بریڈنگ کے لیے بہت سی جگہ مل جائے گی اب جیسے میں نے تقریبا یہ کیج رکھ دی ہیں اور وہاں کونے میں ایک پیٹی وغیرہ رکھ دی پاکہ وہاں بھی کوئی جوڑا سپیس اپنے لے کے وہاں بریڈنگ کر سکے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اوپر پیٹیوں کی کوئی سیٹنگ کریں گے تو امید آپ کو یہ بھی پسند آئے گی میری سیٹنگ تو کچھ اس طرح سے میں نے سیٹنگ کر دی ہے پنجرے میں اور اب کبوتر جو ہے ریلیکس فیل کر رہے ہیں اور ایک سائٹ پر ہیں اور جیسے یہاں ہے میرا ایک پارٹیشن تھا آپ دیکھ سکتے ہو تو وہ پارٹیشن بھی میں نے یہاں سے ہٹا دیا تاکہ کبوتر میرے انٹرنس سے کبوتر کوئی پریشانی نہ ہوگا بیٹھے ہوں گے اس طرف تو تھوڑا دور ہوں گے مجھ سے جیسے میں نے ان کے لئے بیٹھک بنائی ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہو تو جیسے ہی میں پنجرے میں یہاں سینٹر سینٹر ہوں گا تو یہاں بھی سپیس ہے کبوتر دو فاسلوے بیٹھا ملے گا اور وہاں بھی سپیس ہے بہت دور دیسنس ہے ہمارے بھی ان کے بیچ میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ابھی دانہ کر دیا کبوتروں کو کیونکہ ان کا وقت تو چلا تھا دانے کا تو آپ دیکھ لو کس طرح مطلب کبوتر اپنا دانہ کھا رہے ہیں اور دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس سے لائک کرنا اور دوستو اسے شیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرو دوستو اسی طرح ہم مزید اچھی ویڈیو اس آدھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کا بھائی حبیب تو دوستو اسی ویڈیو اس آدھ مجھے عزت دو تو مزید اچھی ویڈیو ویڈیو آپ کے لئے بنا سکو اللہ حافظ